لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والجنت للموحدین والنار للعاصین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین الملقب بتاہا و یاسین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و مولانا و مولا السقلین جد الحسن والحسین الممجد اب القاسب محمد اللہ الرحمن 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 الرحیم و قتلتہم و غاسب حقوقہم و منکر فضائلہم من لیلنا حاضر الى یوم الدین اما بعد و فقد قَالَ اللَّهُ تَبَارِكَ وَ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمُبِينَ وَهُوَا صِدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلْهُ الْحَقُ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسُ حُبْتِغَاءَ مَرْزَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَوْفٌ بِالْعِبَادِ عزیزانِ محترم میرے دوستو میرے عزیزو فرشِ عزائل حسینی پہ بیٹھنے والو خوش نصیب ہو تم کہ ایک مقدس فرش پہ بیٹھے ہو اس سے زیادہ پاکیزہ فرش کائنات میں کہیں نہیں ملے گا اس سے زیادہ مقدس بارگاہ نہیں ملے گی خدا کے بعد اگر کوئی بارگاہ بہت عظیم ہے تو وہ حسینی بارگاہ ہے یہ مجالس خدا کی قسم ایک بہت بڑی نعمت ہے ہماری قوم کے لئے بظاہر اسے ہم مجالس کہتے ہیں لیکن حقیقت میں مجالس نہیں ہے بلکہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر ہمارے جوانوں کے کردار سمرتے ہیں جہاں ہمارے ایمان تازہ ہوتے ہیں جہاں ہمیں جذبہ عبادت پیدا ہوتا ہے سرزمین ازا خانہ وہ سرزمین ہے کہ جو ہمیں فیداکار بناتی ہے مجاہد بناتی ہے حق پر قربان ہونے کا درست دیتی ہے جس قدر بھی ہم اپنے پروردگار کا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ یہی ایک ایسا در ہے کہ جہاں پر آنے والے سے نام نہیں پوچھا جاتا پتہ نہیں پوچھا جاتا اس کا مسلک نہیں پوچھا جاتا اس کا دین نہیں پوچھتے جو آ گیا اسے حسینی کلاس میں بٹھا لیا جاتا ہے اس لیے کہ یہ وہ در ہے جس در پہ آنے والا کوئی بھی ہو اس در پہ سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اپنوں سے پہلے اس در سے غیروں کو مل جاتا ہے اس لیے کہ اپنے اپنے ہوتے ہیں ملے تب بھی اپنے ہیں نہ ملے تب بھی اپنے ہیں غیر کو نہ ملے تو شکایت رہتی ہے اس لیے میرا حسین سب سے پہلے غیر کو دیتا ہے کہ اسے کوئی شکایت نہ رہ جائے ہماری دعائیں قبول ہوں نہ ہوں مسلیت ہے لیکن دوسرا صرف اس لیے آتا ہے کہ میرے حسین تیرے در سے سب کو ملا ہے کیا مجھے نہیں ملے گا میں جرمن میں ایک مجلس پڑھ رہا تھا عشرہ تھا اس عشرے کے دریان مجھے ایک ایسا شخص ملا کہا حضور آپ نے ممبروں سے پڑھا ہوگا کتابوں میں پڑھا ہوگا عوام سنتی رہتی ہے کہ امام حسین نے راہیب کو ساتھ بیٹھے دئیے ہم نے کہا بے شک سنائے میں نے اور کتابوں میں بھی کہا لیکن آپ نے اس راہیب کو دیکھا نہیں ہوگا ہم نے کہا نہیں دیکھا کہا میں اپنے بارے میں بتا دوں میں نے آپ کون ہیں کہنے ایک زندہ راہیب ہوں میں میں نے کیا ہے کہا مجھ سے کٹر دشمن اہلِ بیت کوئی نہیں تھا کہتا مجھ سے کٹر کوئی دشمن اہلِ بیت نہیں تھا میں شیوں کو پسند نہیں کرتا تھا کافر سمجھتا تھا لیکن بے اولاد تھا میں نے ہر مزار پہ پیشانی رکھی ہر دربار میں ہم نے حاضری دی کہیں میری مراد پوری نہیں ہوئی اس دربار میں اس لئے نہیں آتا تھا کہ اس دربار سے میرا کوئی لگاؤ نہیں تھا ہم اسے مانتے ہی نہیں تھے اس دربار میں بیٹھنے والے کو بھی ہم اچھا نہیں سمجھتے تھے بس چلے تو ہم انہیں قتل کر دیں لیکن جب سب جگہ سے مایوس ہو گئے اولاد کی تو ہر ایک کی خواہش ہوتی نہ کہیں بھی چلا جائے ساری دشمنی ختم کر لیتا ہے کسی نے کہا جب سب جگہ تھک گئے ہوتے اس دربار پہ بھی تو چلے جاؤ کہا میں کیسے جاؤں مجھے شرمندگی ہوتی ہے ہمیشہ جس کی مخالفت کی اس کے دروازے پہ کیسے کھڑا ہو جاؤں وہ مجھے بیان کر رہا ہے دیکھئے جرمن میں بیان کر رہا ہے بیلجیم میں کہا پھر کہا بہرحال شرمندہ شرمندہ شب آشور آیا آشور خانے میں کھڑا تھا سب ماتم کر رہے تھے اور میری نظر فاطمہ کے لال کے ذریع پہ تھی کہا اچانک میرے کان میں آواز آئی کہ جا تجھے میں نے دیا وہ کہا یہ جملہ ہے جو میرے کان میں وہ کہتا کہ میں نے اتنا مانگا تھا لوگوں کی دروازے پہ کہ میں یہ سمجھا کیا بہادت ہو گئے اس طرح کی باتیں سننے کی کہا میں نے اس پر غور نہیں کیا کہا دوسری آواز آئی جا تجھے میں نے دیا پھر کہا تیسری آواز آئی جا میں نے تجھے دیا چوتھی آواز آئی میں چونک گیا یہ آواز بار بار آ رہی کہا سات آوازیں آئی اور مالانہ میں اتنا بتا دوں میرے پاس سات اولادیں پیدا ہوئی اس کے بعد کہ آج میں آل محمد کا چاہنے والا ہوں آج ماتمدار ہوں آج ازادار بنا بیٹھا ہوں تو یہ وہ در ہے خدا کی قسم جہاں غیروں کو ملتا ہے میں صرف اس لئے اس غیر کا تذکرہ کیا ہے حسین غیروں کو بلا کر اپنا لیتے ہیں کم سے کم یہ کردار تو حسین سے سیکھنا چاہیے نا یعنی ایسا کردار بناو کہ غیر تمہارے دروادے پر آ کر کھڑا ہو ایسا کردار نہ پیش کرو کہ کوئی تمہارے دربار سوٹکی مایوس چلا جائے اپنی تقریروں میں ایسے الفاظ کا استعمال نہ کریں ایسے واقعات کہ جو کسی کے دل شکنی ہو کیونکہ اسلام ہمارے معاشرے پر حکومت کرنے آیا ہے ہمیں اسلامی اقدار کو ہماری اسلامی کیریکٹر کو اپنے معاشرے میں جگہ دینا چاہیے کیونکہ اللہ کہہ رہا کہ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو اپنے نفس کو بھیج دیتے وہ نفس کون سا ہے کیا اس نفس کے ذریعے سے ہم نے اپنے نفس کو سوارا ہے کیا ہمارے پاس وہ نفس ہے کیا ہم نے کبھی اس نفس کو اس نفس کے قریب جانے کی کوشش کی یا اس نفس کو اپنے قریب آنے دیا نام کو لے لینا اور ہے نام لینا اور ہے نام اور ہے کردار اور ہے یاد رکھے گا دنیا میں دو طرح اس وقت اندیا کے اندر میں دو طرح کے امام حسین ہیں جن کے ازاداری ہوتی ایک ڈپلیکیٹ امام حسین اور ایک اوریجنل امام حسین ڈپلیکیٹ آپ کہیں گے یہ کونسی بات ہے ہر طرح کا مجمع بیٹھا ہوا آپ کیس طرح کی بات ہے نہیں میں ساروں کو سمجھا رہا ہوں یہ ڈپلیکیٹ امام حسین کہنا ہے اوریجنل امام حسین کون ہے دولوں میں آپ کے سامنے ڈپلیکیٹ حسین وہ ہے جس کو ہم نے اپنے ذہن سے حسین بنایا ہے ڈپلیکیٹ حسین جس کا سجدے سے کوئی تعلق نہیں ہے جس کی ہے نماز کا کوئی احترام نہیں جو بغیر نماز کے بخش دے گا جس کے ہو جاؤ تو اتنی کافی ہے جس کے نام پر تبرک باٹ دو وہ تمہیں بخشوا دے گا چاہاں تم کچھ بھی کرو یہ کون سا حسین ہے جس کو ہمارے فکروں نے پیدا کیا ہے یہ ہوا ڈپلیکیٹ حسین اصلی حسین کون ہے جو کھیلتا بھی ہے تو سجدوں سے کھیلتا ہے جو اگر کھیلنے بھی جی چاہے تو مسجد میں جا کر نبی کے سجدوں سے کھیلتا ہے پوچھتے نبی پر سوار ہوتا ہے اصلی حسین کون ہے جو خدا کی خوشنودی کے لیے سارا گھر نٹا سکتا ہے اصلی حسین کون ہے اگر ایک طرف نماز اور ایک طرف علی اکبر آئے اور خدا پوچھے کہ تم کس سے بچانا چاہتے ہو تو علی اکبر کو قربان کر دیتا ہے نماز کو بچا لیتا ہے یہ ہے اصلی حسین یہ وہ حسین ہے جسے نبی نے پیش کیا تھا یہ وہ حسین کا گھرانہ جسے امام زینو لابزین کہتے ہیں ہم اس کے دار کے طرف جائیں کہ آنے والا راشن بات رہے ہیں امام زینو لابزین علیہ السلام آنے والا کہتا ہے حضور مجھے راشن دی کہ بہتر بہتر بہت اچھے اخلاق سے دیا تو اس نے چہرہ دیکھا ہرے یہ شخص مجھے راشن دے رہی ہے یہ اس نے مجھ سے غصہ نہیں کیا اس نے مجھے ڈانٹا نہیں اس نے مجھے شرمندہ نہیں کیا میں تو اس کا دشمن ہوں پھر خیال آیا کہ شاید امام نے پہچانا نہیں اس لئے دے دیا پوچھتا ہے کہ یہ بتائیے آپ نے مجھے پہچانا کہ لو تمہیں نہیں پہچانیں گے تمہیں ہم کیسے بھول سکتے ہیں کہ بتائیے کہ جب میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی پیڑوں میں زنجیر تھی گلے میں خاردار توک تھا اور میں قیدی بنا کے لے جائے جا رہا تھا تیرے دروازے سے گزرا تھا یاد ہے تجھے اور تُو نے ایک پتھر مارا تھا جو میری پیشانی پہ لگا تھا پھر کیسے بھول سکتا ہوں کہا پھر اتنا کے بعد بھی یہ آپ کے اخلاق کہا جب میں گیا تھا تیرے دروازے پہ اس وقت میں تیرا مہمان تھا وہ تیرا کردار تھا آج تُو میرے دروازے پہ آیا یہ میرا کردار ہے ایک سلوہ پڑھے نا محمد والے محمد بے کہاں ہیں وہ کردار پیش کیجئے کردار آج ضرورت ہے قوم کو اس کردار کی آج غیروں کو اپنے آپ بلا کے بتائیے ہم اس کردار کے مالک ہیں ہم ان کا غم مناتے ہیں جن کے پاس ایسا کیریکٹر تھا انہیں نہیں پتا ہے انہیں نہیں پتا ہے اس کیریکٹر کا وہ اسی وقت پتا چلے گئے جب آپ کے بزم میں آکے بیٹھیں گے اور اسی وقت بیٹھیں گے جب آپ اپنے یہاں جگہ دیں گے دل شکنی کی باتیں نہ کریں گے بلا وجہ کی بحث سے نہیں ہوتا کہ سب تبرہ پڑھئے تبرہ کے معنی آج تک آپ سمجھے ہی نہیں تبرہ گالی کو نہیں کہتے ہیں کون ایسا شیعہ ہے جو تبرہ نہیں کرتا کون ایسا سنی ہے جو تبرہ نہیں کرتا تبرہ کہتے ہیں کہ محمد اور آل محمد کے دشمنوں کے کیریکٹر سے نفرت کرنا this is the تبرہ محمد اور آل محمد کے دشمنوں کے کردار سے نفرت کرنے کا نام ہے تبرہ اور ان سے پیار کرنے کا نام ہے تبلہ نہیں آل محمد سے پیار کرنے کا نام تبلہ ہے ایک اور صلاح پڑھیں محمد والے محمد پہ ادھر آ جائیں آج ہمیں اس حسین کو ماتھرے میں لانا ہے جی سماج نے جو حسین بنایا ہے وہ حسین نہیں چاہیے ضرورت ہے حسینی سماج بنانے کی سماجی حسین اور ہے حسینی سماج اور ہے سلوہ پڑھیں محمد والے محمد آج آپ کا سماج حسین ہی ہونا چاہیے وہ چیزیں جو حسین نے چاہیے ممبر پہ آتے ہیں تو سب کچھ کام نہیں ملا تو سب فائٹنگ کرواتے ہیں نماز حسین سے حسین کی نماز سے اور یہ سیدی سادی پبلک وہ 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 کرتی رہتی کیا چیز کی بحث کرتے ہیں نماز حفظل یا اہلِ بیت نماز حفظل یا حسین یہ کوئی بحث ہے حسین حفظل یا نماز نماز حفظل یا حسین کیا مقصد ہوئی دونوں اچھا جب کبھی کوئی بچے میدان میں دوڑتے ہیں نا اسکول کے جب ان کو وہ لائے جاتا ہے صاحب ریس ہے آج اسکول کی تو جو فیصلہ کرتا ہے وہ بچوں میں سب سے افضل ہوتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے ان میں سے تو کون آگے کون پیچھے ہیں ہے نا اسپیسلس بٹھائی جاتے ہیں ایسا تھوڑی گی گلی کا لڑکہ چلا گیا بتا دیا یہ آگے یہ پیچھے نہیں نا تو سب سے پہلے ان دونوں کا مقابلہ کرنے سے پہلے اپنے علم کو دیکھو کیا ان دونوں سے اوپر ہے تمہارا کیا تمہاری فکر قرآن سے اوپر ہے تمہاری فکر سجدوں سے اوپر ہے تمہاری فکر حسین سے تو پھر تم کون ہوتے ہیں کہ حسین اور سجدوں کا کمپیر کرنے والے ہمیں کیا حق ہے ایک صاحب میرے پاس آئے کہنے نے کہ حضور یہ ثابت ہو گیا ہے کہ حسین افضل ہے نماز سے میں نے کہا جی کیا فرمایا آپ نے میں نے ان کا چہرہ دیکھا کبھی نماز نہیں پڑتے تھے میں نے کہا آپ کو اچھا لگا ہوگا جس نے بھی ثابت کیا ہوگا کہ کیوں کہ آپ ایسے بھی نماز نہیں پڑتے تھے کبھی اور کسی نے آپ کے مہر لگا دی آپ کے اس کیریکٹر پر کہ آپ ٹھیک کر رہے حسین ہے نا تمہارے پاس کافی ہے میں نے کہا بھئی انہوں نے کوئی دلیل دی ہوگی یا نہیں بغیر دلیل کی تو مولانا نے بات نہیں کی ہوگی کہا دلیل دی ہے انہوں نے افضلیت حسین کی ثابت کی ہے نماز سے زیادہ افضل حسین ہے ہم نے کیا دلیل دی ہے کہا جب نبی کے پشت پر حسین سوار ہوئے تو سجدے کو روک دیا گیا حسین کو نہیں اتارا گیا دیکھیں یہ جو پرانا ہے یہی ایک دلیل ہوتی ہے حسین کا خیال رکھا گیا سجدے کا نہیں حسین جب چاہے اترے ہیں تم جب چاہے ہو سر نہیں اٹھا سکتے ہو سجدہ رک گیا اچھا کہنے کتنی اچھی دلیل ہے میں نے کہا بے شک دلیل تو اچھی ہے لیکن انہیں نے سکے کا ایک رخ دکھایا تم کو دوسرا نہیں دکھایا کہا دوسرا رخ کیا ہے ہم نے کہا دوسرا رخ ہم سے سن لو دوسری مجلسہ میں نے اس رخ کو پیش کیا دیکھیں حسین عام بچہ نہیں ہے ہمارے گھر کے بچے بھی اگر دادہ اببہ نماز پڑھ لے ہوتے ہیں تو ان کو بتایا جاتا ہے انہیں نماز میں پیٹ پہ نہیں چڑھتے سمجھا جاتا ہے نا نماز پڑھ لے ہیں دادہ اببہ نماز پڑھ لے ہیں اور کہیں کہ دوسرا سمجھدار بچہ ہوگے کہ مسجد تک آنے لگے تب تو یقینا نہیں آئے گا پیٹ پہ گھر میں ہو سکتا ہے چڑھ جائے اصلا ہے نا یہ عام بچوں کی بات کر رہے ہیں حسین عام بچہ نہیں ہے حسین وہ حسین ہے جو بچپن میں ماں میں عالم ہے تو بچپن میں عالم ہے ہے نا صاحب علم ہے تو بچپن میں صاحب علم ہے بڑے ہو کے نہیں اگر دنیا کو دیتا ہے تو بڑے ہو کے نہیں دیتا ہے باٹتا ہے تو بچپن سے باٹتا ہے اتنا بچپن سے باٹتا ہے کہ خود گہوارے میں ہوتا ہے اور فطر اس کے پر مل جاتے ہیں پھر امام حسین کا آنا پشت پر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حادثہ نہیں ہے حادثہ نہیں ہے پری پلان ہے ہے نا اس کا مطلب حسین آئے نہیں ہے آج مسجد میں بلائے گئے ہیں حسین بلائے گئے ہیں آئے نہیں ہیں کیونکہ آج اللہ کو حصبت حسین بتانا ہے بلائے گئے ہیں ایک سلوہ پڑھیں محمد وعال محمد بہتا ہے آئے نہیں ہیں بلائے گئے ہیں بلائے گئے ہیں ورنہ کہاں بھئی جب مسجد کا محراب وہاں سہکڑوں ہزاروں کی تعداد میں مسلمان نماز پڑھڑا ہے رسول کے پیچھے اتحاد کا مرکز ہے رسول آج کوئی فرقہ نہیں ہے نہ کوئی سنی ہے نہ کوئی شیعہ ہے نہ کوئی دیبندی ہے جو ہے وہ مسلمان ہے کوئی فرقہ نہیں ہے سبت سچے مسلمان بنے ہیں اس میں اللہ کے رسول تک کیسے حسین پہنچے ایک اور اس انداز سے پہنچے نہ کسی صحابی کا بازو پکڑا نہ کسی کے دامن پہ پیر رکھا کتنا بچ کر حسین جا رہے ہیں سجدے تک یعنی حسین بتانا چاہتے کہ ہم چاہے تو کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے آگے بڑھ سکتے ہیں مگر نہیں رکھیں گے پیر رکھنا چاہے کسی دامن پہ رکھ سکتے ہیں مگر نہیں رکھیں گے اس لیے کہ آج کسی کاندھے پہ بھی ہاتھ رکھیں گے تو کریڈٹ لے لے گا ورنہ وہ محرک کل کا محرک لکھے گا فلا صحابی کا سہارہ لے کر فاطمہ کا لال گیا تھا کہا نہیں کسی کو نہیں کسی کو نہیں سجدے میں پہنچے بیٹھے اب سوال یہاں سے جو میں جواب دے رہا ہوں جو رخ ہے چیک کیجئے گا کیا وہ حسین ہمارے بیچ میں ہے جس حسین کا میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں کیا وہ حسین ہے ہمارے گھروں میں مسلمانوں کے گھروں میں پوچھ پہ بیٹھ گئے کہتے ہیں کہ سجدہ رک گیا میں کہتا ہوں نہیں رکا ایک صاحب نے مجھ سے آکے میں امثال دیکھ دوں ایک صاحب نے آکے مجھ سے کہا مولانا چلیے گاڑی سٹارٹ ہے دیر ہو رہی ہے ہم آئے دیکھا کار کھڑی ہے ہم نے کہا کہاں چل رہی ہے گاڑی آپ بولنے سٹارٹ ہے کھڑی ساپ موٹر سٹارٹ ہے گاڑی سٹارٹ ہے ہے نا تو موف کرنا ضروری نہیں سٹارٹ ہونے کے لیے موٹر کا سٹارٹ ہونا کافی ہے گاڑی سٹارٹ ہے یہ نا سمجھ گئے موف ہونا ضروری نہیں ٹھیک ہے آپ بیٹھئے تو حضور گاڑی سٹارٹ ہے مالو مہاں موٹر چل رہا موٹر بند ہو تو گاڑی بند کہلائے گی ٹھیک ہے موٹر چل رہا تو گاڑی سٹارٹ ہے اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حسین کے آنے کے بعد نبی نے سبحانہ ربی العالی کہنا چھوڑ دیا کہنا چھوڑ دیا یہ مسلسل کہہ رہے تو معرق نے لکھا کہ نہیں صاحب ستر مرتبہ کہے ڈالا اس کا مطلب کیا ہوا اللہ نے بتایا اب تک نبی تین مرتبہ سبحان اللہ کہتے تھے اب تک نبی تین مرتبہ ہر روز تین مرتبہ سبحانہ ربی العالی و بحمد سبحان اللہ سبحان اللہ تین مرتبہ آج ستر مرتبہ کیوں کہ بتانا چاہتا ہوں جب تک تین مرتبہ کہتے تھے حسین نہیں تھے جیسے ہی حسین آئے ستر مرتبہ ہو گیا اس کا مطلب ہے اگر حسین آ جائے تو سجدوں میں تولانی پیدا ہو جاتی ہے سلوہ پڑھے نا محمد والے محمد یعنی آمد حسین تولانی سجدہ کا سبب ہے اب اگر تمہارے جمیان کوئی ایسا حسین آ جائے جو تمہیں سجدے سے دور کر دے تو سمجھنا یہ وہ حسین نہیں ہے جو تمہارے پاس رہتا ہے اس لئے کہ حسین آئے گا تو سجدہ آئے گا تمہارے پاس بڑھے گا گھٹے گا نہیں ہے نا بڑھے گا گھٹے گا نہیں آرام سے بیٹھیں کوئی پریشانی نہیں میرے اللہ جبریل کو بھیج کے اتروا لے تیرا جبریل جائے گا دونوں ہاتھوں کو پھیلائے گا فوراں چلے آئیں گے اور میں جانتا ہوں کہ جبریل کو پہچانتے ہیں یہ مانوس ہیں کیونکہ بہت دنوں تک جبریل نے جھولے جھولا ہے اس کے لیکن آج یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جبریل جا کر ان کو گود میں نہ اٹھانا بلکہ میرے نبی سے کہنا کہ جب تک حسین خود سے نہ اتر جائے ہے تب تک تم سجدے کو طولانی کرتے رہو متوجہ رہیے کہ میں بہت خریمتی جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں طولانی کرتے رہو میرے اللہ کیوں کہ تم دیکھ نہیں رہو آج سجدے پہ محافظ سجدہ بیٹھا ہے سلوہ پڑھے نا محمد والے محمد ہے تم دیکھ نہیں رہو آج سجدے پہ محافظ سجدہ بیٹھا ہے میں سجدے کو نماز کو تھوڑی سی دھولانی کر رہا ہوں یا یوں کہہ لیجے تھوڑی دیر ان کے سجدے کو کہ حرکت کو روک رہا ہوں سجدہ نہیں رک رہا سجدہ تو ہے حرکت جو سجدے کے بعد ہو نہ چاہیے دوسرا سجدہ ہو یا اٹھنا ہے روک رہا ہوں اس لیے کہ آج میں تھوڑی دیر کے لیے اسے روک کر قیامت تک کے لیے سجدہ بچانے جا رہا ہوں اس لیے کہ جو پشت پہ بیٹھا ہے قیامت تک کے سجدوں کا نگہبان ہے اور فار یہ حسین ہمارا جی سجدے میں سبتے حضور ایک بات دھتا ہوں مولی صاحب اگر تھوڑے دیر کر جائے تین چار مرتبہ پڑھ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ اور پیشے والے نہ سن سکے یا دیر ہو جائے تو انسان کی فطر ہے تو سر اٹھا اور آپ نے یہ بھی دیکھ ہو کہ غلطی سے اٹھا لے تو کھٹ سے سجدے میں چلا یا تھا ہے نا اگر غلطی سے سر اٹھ جائے سجدے سے نماز کے حالم میں تو حکمہ ہے کہ فوراں فالو کر ہو جاؤ اس کے ساتھ اٹھنا تو پہلی مرتب جو صحابہ نے اٹھایا سر تو کیا دیکھا جس نے بھی سر اٹھایا اس نے حسین کو دیکھا میں مسلمانوں سے پوچھنا چاہے چاہتا ہوں کہ پہلا سجدہ تو خدا کے لئے کیا تھا دوسرا سجدہ کسے دیکھ کر کیا مرجل کے سلوہ پڑھے نا محمد والے محمد دوسرا سجدہ کس کو دیکھ کر کیا اچھا کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ حادثہ نہیں ایک واقعہ ہے پورا ایک میسیج ہے پوری ایک کتاب لکھی جا سکتی اس پر اللہ نے شاید اس حسین کی ذریعے اور اس نماز کی ذریعے ہمیں ایک میسیج دیا تمام مسلمانوں کو کیا میسیج دیا سر اٹھا کر دیکھو حسین اور سجدے کا رشتہ کیا ہے مسلمانوں سر اٹھا کر دیکھو مجھے وہ حسین نہیں چاہیے جو سجدے سے الگ ہو مجھے وہ سجدہ نہیں چاہیے جو حسین سے الگ ہو کہاں ہیں آپ مجھے وہ حسین نہیں چاہیے جو سجدے سے الگ ہو مجھے وہ سجدہ نہیں چاہیے جو حسین سے الگ ہو جب قیامت میں میرے پاس آنا تو ایسا سجدہ لے کر آنا جس سے حسین جوڑا ہو اور ایسا حسین لے کر آنا جس سے سجدہ ملا ہو سلوہ اپنے محمد و آل محمد پہ اور فرمالی آپ جی وہ ایک محسنج تھا کبھی ان کو کمپیر نہیں کی جئے گا کبھی مواسنہ نہیں کی جئے گا ان کے درمیان یہ وہ ہیں جو سجدہ کے بغیر زندہ نہیں رکھتے اور سجدہ وہ ہے جو ان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا سجدہ کہتا میں حسین کے بغیر مردہ ہوں جی عبادتیں کہتی ہیں میں حسین کے بغیر مردہ ہوں کمپیر آئے کوئی کمپیر کس جگہ نہیں ہے کیوں اس لئے کہ ہم لوگ جو ہیں چٹ پٹی چیزیں کھانے کتنے آدھی ہو گئے کہ مجلس میں بھی چٹر پٹر کھوچتے ہیں کچھ کچھ زبان کا بدلنا چاہیے مالانا جی مجلسیں انجوائی کی جگہ نہیں ماف کی جگہ مجلسیں انجوائی کی جگہ نہیں ہیں مجلسیں لیسنس کی جگہ ہیں درس کی جگہ ہیں بچوں کو آپ بھیجتے ہیں انجوائی کیلئے نہیں کہ میرے بچے کو درسہ ہسا دیجئے گا کسی نے کبھی کہا آپ نے ٹیچر سے ذرا کھلا دیجئے گا اس کو نہ کھلانے والی اسکول نہیں ملیں گے آپ کو جہاں کھیلنے کے لیے بھیجا جاتا ہے اور اگر کوئی کھیلنے والا اسکول مل بھی جائے تو وہاں بچہ نہیں ہوگا جو پڑھنے کے لائک ہو وہ کھیلنے ہی کے لائک ہوگا جس کو پلے بوئے کہتے ہیں کہ صاحب ابھی ابھی نرسری میں ڈالا ہے اب بچارہ کیا کہلے اے فور ایپل سے نہ آتا ہے بی فور بی بی لیکن وہ درس دیتا ہے کھیلنے کھیلنے میں بھی سکھاتا ہے اسی لئے اللہ کے رسول نے جب یہاں سے اللہ کے رسول جا رہے تھے تو تنہا دین نہیں دیا مسلمانوں کو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑا ہوں اے قرآن دوسرے میرے اہلِ بیت یہی ہے نا یہ بدنصیبی ہے جن کو اہلِ بیت نہیں پسند تھے انہوں نے الگ کر لیا اور کہا کہ صاحب حض بنا کتاب اللہ میرے لئے کہ اللہ کی کتاب کافی ہے اللہ کی کتاب خود اللہ کی کتاب کتاب خود کہتی کہ میں اکھیلے کافی نہیں ہوں دونوں چھوڑا کیوں تاکہ گمراہی نہ ہو ہے نا آپ بچے کو بھیجتے ہیں نا ایک بات پوچھوں میں آپ سے ماہرین تعلیمات ایڈوکیشن ایسپیسلسٹ نے جو پڑھائی کا طریقہ رکھا ہے وہ یہ ہے کہ صاحب بچے کو اگر پڑھایا جائے تو اے نہ پڑھایا جائے خالی بی نہ پڑھایا جائے سی نہ پڑھا جائے حالا مقصد سی پڑھانا ہے ڈی نہ پڑھایا جائے خالی پھر کیا پڑھایا جائے کہ اے کے ساتھ اے کے ساتھ ایک ایپل بنا دیا جائے اے فور ایپل بی فور بائے سی فور کیٹ یہ ماہرین نے کہا کہ اس سے بچے کے ذہن میں جلدی آئے اگر بات اردو میں بھی اسی طرح علیف سے اللہ بے سے بالٹی تیتے سے تٹلی پڑھتے ہیں نا ہم لوگ کیوں بھئی یہ تصویر آپ تصویر پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں کہا نہیں پڑھانا علیف ہے لیکن سہارا تصویر کا ہوگا اس کا فائدہ کب ہوگا اس کا فائدہ کب ہوگا اے فور ایپل بی فور بائے سی فور کیٹ بچہ پڑھ رہا یاد کر رہا ہے اتفاق سے جب گھر سے آیا ایک دن کلاس میں اے بھول گیا یہ کیا ہے اے بھول گیا جیسے اے بھولا اس کی نظر سیپ پہ گئی تو ایپل کے ذریعے اسے اے یاد آ گیا ہے نا تو معلوم ہوا کہ تصویر اس لیے ساتھ لگائی گئی جب حروب بھول جاؤ تو تصویر کی مدد سے یاد کر لو اب آپ سمجھیں اللہ نے خالی قرآن اللہ کے رسول نے کیوں نہیں دیا اہلِ بیت ساتھ میں کیوں دیا اس لیے کہ جب مسلمان قرآن بھولنے لگے تو اہلِ بیت کو دیکھ لیں سلوہ پڑھیں نا محمد آلِ محمد بھولنے لگے بھولنے لگے چودہ سو سال پہلے اللہ کے رسول نے جس پہ آج دنیا نے رسرچ کیا تعلیم کا وہ اللہ کے رسول نے بنا دیا قانون کہ جب بھول جائیں تو انہیں دیکھنے انہیں دیکھ لیں گے تو سبق یاد آ جائے گا دلیل پوچھئے گا تو سیدھی سادھی دلیل ہے سارے مسلمانوں نے اس کو ایکسپٹ کیا ہے چاہے وہ دیوبندی ہو برحل بھی ہو کسی مسلکہ ہو کہ جب اللہ کے رسول کے بعد خلافہ تقسیم ہو گئی پہلے دور میں مسلمانوں نے نماز پڑھی دوسرے دور میں نماز پڑھی تیسرے دور میں نماز پڑھی جب چوتھے دور میں علی کا دور آیا علی کا جب دور آیا تو مسجد میں جیسے ہی نماز ختم ہوئی جو مجمع نکل رہا تھا تو یہ کہتا ہوا نکل رہا تھا رسول اللہ والی نماز یاد آ گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ تصویر ہٹا دی گئی تھی سبق بھولنے لگے تھے ایک سلوہ پڑھے رہے محمد وآلہ محمد یہ تاریخ کے حق ہے تصویر ہٹا دی گئی تھی جب تصویر سامنے آئے یاد آ گیا یہ ہے رسول کی نماز جولی پڑھوارے ہیں میرا میسیج صرف آپ کے ساتھ یہ ہے کہ دیکھئے آپ پلیز پلیز اگر سچے ہو سائنی ہو تو پہلا کام یہ کرو چاہے گا کتنا بڑا بھی دشمن ہو آپ کے ہاتھوں سے سے تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے جی آپ کے ہاتھوں سے تکلیف نہیں کیونکہ آپ کے ہاتھوں سے اگر تکلیف پہنچ رہی ہے وہ تو ظالم تھا ہی آپ بھی ظالم بن گئے کم سے کم ظلم کا شائبہ تمہاری طرف آ گیا وہ سچا ہے خراب ہے اس سے مطلب نہیں بٹ یو آر نوٹ گوڈ تم اچھے نہیں ہو اس وقت کیونکہ تم نے اس کے پر ایٹک کیا ہے ہمارے امام نے کہا تم اپنا کردار پیش کرو وہ اپنا کردار پیش کرے ہمارے کردار میں جانے جب ہم اخلاق سے پیش آئیں گے اس لیے میری ریکویسٹ ہے اس بات کی کہ کبھی ایسے گفتگو نہیں ہونی چاہیے ممبروں سے کہیں بھی سب میرے بھائییں انہیں نہیں پتا بیچاروں کو انہیں نہیں پتا ہے اہلِ بیت کون انہیں نہیں پتا یہ کون ہے جی آپ انہیں بتائی محمد کون تھے آپ انہیں بتائی اللہ کے حبیب کون تھے انہیں بتائی حسین سے کیوں پیار کرتے تھے انہیں یہ بتائی تم اہلِ سنت کیوں اہل سنت اچھا مذہب ہے کوئی خراب مذہب نہیں ہے ہم خود اہل سنت ہیں اتھر اباس اہل سنت یہ الگ بات ہے ہم اپنی زمان سے نہیں کہتے ہیں ہم بھی اہل سنت ہیں آپ بھی اہل سنت ہیں اہل سنت کسے کہتے ہیں جس کے واس قلم ہے وہ اہل قلم جس کے واس منزل اہل منزل اہل خانہ ہے نا جس کا مال ہے وہ اہل مال یہی ہے نا تو اہل سنت کون ہے جس کے پاس سنت ہے تو اب ہمیں یہ پتہ لگانا ہوگا کہ سنت کس کے پاس ہے کون اہل سنت ہے تو اس میں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے دیکھ لو نبی کی سنت کس کس کے پاس ہے جس جس کے پاس ہے بھے نبی کی سنت کیا ہے قائد کے دن امام حسین کو اور امام حسین کو پیٹ پر بٹھا کے ادگا جا رہے اچھا اس کا مطلب ہے کہ ان کا احترام ان سے محبت سنت نبی اب یہ پتہ لگا لو یہ سنت کس کے گھر میں کون حسین سے پیار کرتا ہے حقیقت محل سنت ہوا ہے جس کے گھر میں یہ سنت ہے فاطمہ آئی نبی اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑے ہو گئے فاطمہ کو اپنی جگہ پر بٹھا دیا ہم نے یہ دیکھا کہ نبی نے فاطمہ کے احترام کیا وہ جو سرکار دو عالم وہ جو تاجدار مدینہ جس کے لئے کھڑا ہو جائے وہ کتنا عظیم ہے نا تو ہم نے احترام فاطمہ شروع کیا اب جس گھر میں احترام فاطمہ ہے اس گھر میں سنت ہے جس گھر میں سنت ہے وہ اہل سنت ہے ارے آپ اپنی عظمت تو پہچانی ہیں ہم اور وہ الگ نہیں ہیں ہم اور وہ اس وقت الگ ہوں گے جب سنتیں ہٹ جائیں گی جی جب تک سنتیں ہیں ان کے پاس ہمارے پاس ہم دونوں ایک ہیں یہ تو پہچان رکھی گئی ہے یہ شیعہ یہ جو ماتم کرتے سنی وہ جو ماتم نہیں کرتے بس اس لئے آیت اللہ خامنائی نے کہا اس لئے آیت اللہ شیستانی نے کہا سنی ہمارے بھائی ہیں ہمارے جان ہیں ہمارے نفس ہیں آپ کا آیت اللہ کہہ رہا ہے آپ کا مرجع کہہ رہا ہے جس کی آپ تخلید کرتے ہیں اس پہ تخلید کیوں نہیں ہو رہی ہے بھئی تخلید کے دعویٰ کہنے والے کہاں گئے آئیے دعویٰ کیجئے کیریکٹر کیریکٹر جو ہے سب سے بڑی چیز ہے کردار سب سے بڑی عبادت ہے اور بعد کرداری سب سے بڑی لانت ہے ہمارے درمیان کردار پیدا ہونا چاہیے ہمارے درمیان کیریکٹر پیدا ہونا چاہیے اگر کیریکٹر لیس ہیں تو ہم حسینی نہیں ہو سکتے حسینی کبھی کیریکٹر لیس نہیں ہوتے آپ سمجھیں کہ کوشش کیجئے کیریکٹر لیس کبھی حسینی ہو ہی نہیں سکتا کہیں بھی آپ چلے جائیے کبھی شیعہ بے نمازی ہو ہی نہیں سکتا کہیں چلے جائیے میرا چیلنج ہے میں نے اس پر بڑی تحقیق کیے کاغذ کلم اٹھا کے میں نے جرمن گیا ماں پتہ لگانے کے لیے کہ مجھے کوئی ایک شیعہ بے نمازی مل جائے خدا کی قسم نہیں ملا آپ کو ہم بتا دے ہمیں نہیں ملا کوئی شیعہ بے نمازی بہت تلاش کیا اگر آپ کو مل گیا تو بتائیے گا میں شیعہ اور بے نمازی مل جائے نہیں ملا لنڈن میں گیا وہاں نہیں ملا جرمن گیا وہاں نہیں ملا پیریس گیا وہاں نہیں ملا نائیدر لینڈ گیا وہاں نہیں ملا بیلجیم گیا وہاں نہیں ملا کناڑا کئی سال گیا وہاں نہیں ملا تھک گیا میں ایک محلے میں گیا وہاں بھی نہیں ملا ایک جگہ میں اعلان کر رہا تھا کہ بھئی مجھے ایک ایسا شیعہ چاہیے جو بے نمازی ہوں نہیں مل رہا آپ سوچ رہوں گے مولانا کہتے سیدھے پتہ نہیں کہاں کہاں گئے تھے مہلے میں کیوں نہیں ڈھونڈ لیا ہے یہ سوچ رہوں گے نا کہ مولانا کتنی غلط فہم میں مبتلاں کہہ رہے ہیں شیئر بے نمازی ہے ہی نہیں کہتنے لوگ تو اپنے جگہیں یہاں بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہوں گے کہ ہم ہی ایک ہیں ہے نا پتہ نہیں مولانا کہاں ڈھونڈتے پیر رہے ہیں کہتنے دل میں سوچ رہے ہیں بتا نہیں ان کو پتہ ہی نہیں جیسے کچھ معلوم نہیں کہ اس دنیا میں رہتے ہیں ہم تو پتہ نہیں کتے دکھا دیں گے ان کو جو نماز نہیں پڑھتے یہ سوچ رہوں گے بہت سے لوگ لیکن آپ نے میرے جملے پر غور نہیں کیا میں نے بہت ڈھونڈا کوئی شیئر بے نمازی مل جائے نہیں ملا تھک گیا میں ایک جگہ اعلان کر رہا تھا کہ لائیے قرآن لائیے ہم قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھائیں گے کہ شیئر بے نمازی نہیں ہے جیسے میں نے قرآن مانگایا ایک صاحب کہنا رکھئے مولانا ممبر پہ اتنی بڑی قسم مت کھائیے وہی سے پانچ شیئر کو تیار کیا انہوں نے کہ بھی یہ سج بول دے ورنہ مولانا قسم کھا لیں گے ٹھیک ہے لے کے پانچ آدمی کہا ہے حضور ایک منٹ جس جس سوری گلتی ہے میری کیا ہوا آپ نے کہا نا قسم مت کھائیے کہا کہا کیوں کہا میں پانچ شیئر آپ کو دے رہا ہوں جو نمازی نہیں ہے جیسے ہی وہ لے کر آئے پھر میں نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھایا میں بھی قسم کیا کھا رہا تھا شیئر بے نمازی نہیں ہیں جب انہوں نے لا کے کھڑا کیا تو میں نے اسی قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھایا خدا کی قسم یہ شیئر نہیں ہے اس لیے کہ شیئر بے نمازی نہیں ہوتا بے نمازی کبھی شیئر نہیں ہو سکتا سلوہ پڑھیں محمد و آل محمد پہ یہ میرا چائلنج ہے زید کریں آپ اپنی جگہ پہ خود موویاں مٹھو ایک الگ چیز ہے آپ اپنے سے شیئر اپنے کو بولیے مولا سے پوچھئے مولا شیئر کی پہچان کا اول وقت نماز پڑھتا ہے پڑھتا خالی نہیں کہا اول وقت چردے پڑھنے میں بھی کنڈیشن ہے میرے نماز کی حفاظت کرتے ہیں یہ حالانکہ میں نے ایک دن مجلس میں کہا تھا کہ ہم نے شیئر کی میار کو گرا دیا ہے بہت بلند ہے شیئر پلیس شیئر کی میار کو مت گرائیے شیئر بہت بلند ہے اور ہمارے جو معتم کرتا سب کم شیئر کہتے چلی آتے شیئر ہو گیا شیئر ہو گیا نہیں جتنے معتم کر رہے سب شیئر ایسا نہیں ہے محب ہو سکتے ہیں اس لئے کہ ہر محبت کرنے والا محب ہے محب ہے اہل بیت اور ہے شیئر اہل بیت اور ہے سلوہ پڑھیں محمد والے محبت محب ہونا ہو رہا ہے ہم نہیں کہتے محبت نہیں کرتے محب ہے محب ہے اہل بیت ہیں لیکن بے دین ہو کر شیئر نہیں ہو سکتا شیئر ہونے کے لئے دیندار ہونا شرط ہے شیئر ہونے کے لئے نماز ہی ہونا شرط ہے اس لئے جتنی حدیثیں ملتی ہیں کہ میرے شیئر میرے ساتھ ہوں گے میں اپنے شیئوں کو بخشواؤں گا جتنی ایسی حدیثیں ملیں گی سب لفظ شیئر کے ساتھ ملیں گی ہے نا اور ہم لوگوں نے کیا کیا اس حدیث کا میسیوس کیا پہلے اس حدیث کو لا کے سامنے رکھا پھر اس کے بعد ایک نقلی آدمی کو جو شیئر نہیں تھا اس نے ماتم کہلی اس کو شیئر بنا دیا اور کھا کے دیکھئے کہہ رہے ہیں بخش دیا جائے گا یہ نہیں مراد ہے مراد شیئر ہے پہلے پروف کرو کہ کون شیئر ہے اور آخر میں اپنے جوانوں کے ایک میسیج دیتا ہوا آگے بڑھ جاؤں گا ایک سلوہ پڑھیں محمد و آل محمد اپنے جوانوں کے ایک میسیج دوں گا یہ ہمارا عقیدہ ہے نا امام حسین بخشوا دیں گے اس میں کوئی شک نہیں اس میں کوئی شک نہیں ہر حسینی بخشا جائے گا ہر حسینی اس میں تو دو رائے ہیں ہی نہیں بخشش میں کسی کی ہو نہ ہو علی والے بخشے جائیں گے decided ہے یہ بخشے جائیں گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امام حسین کو ہم لوگوں کی طرف سے اجازت ہے وہ ہم سے کچھ پوچھ سکیں یہ ہم نے اجازت نہیں دی ہے بھئی سیکورڈی ریزن کی وجہ سے کبھی کوئی بھاڑی تلاش لیے آتی نا بڑے بڑے منیشٹر کے لیے آتی ہم کیا ہیں بھئی سیکورڈی ریزن ہے مالوہ صاحب منیشٹر کو بھی چیک کر لیا خاص صاحب سیکورڈی ریزن ہے بڑا منتری آ رہا اس کے بھی لے رہے ہیں ایمیلے آ رہا اس کا بھی ایسے ایسے کر رہے ہیں حالانکہ وہ ایمیلے ہے سیکورڈی ریزن ہے نا وہاں برا کسی کو نہیں ماننا چاہیے قیامت کے دن میرے حسین نے وعدہ کیا ہے مقالمہ سن لیجی یہی پر اینڈ مجلس کا حسین نے وعدہ کیا کہ تم آؤ میزان پہ ہم ملیں گے یہ ہے نا وعدہ میزان پہ ہم ملیں گے اور اگر تمہارے آمال میں کمی ہوگی تو ہم اپنے آمال دیں گے یہ بھی وعدہ ہے حسین کا ہے نا اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے اب معلومہ کے امام حسین محشر ہے سمجھ لیے ابھی محشر ہے محشر کا میدان ہے امام حسین حض بے وعدہ میزان کے قریب کھڑے جہاں مال تو لے جا رہے ہیں فاطمہ کے لال موجود ہے مولانا اثر عباس گئے السلام علیکم وعلیکم سلام اثر عباس خیریت ہے حسین پوچھ رہے میں نے کہا مولا آپ نے پہچان لیا لوگ تمہیں نہیں پہچانیں گے ہم تو پھر کس کو پہچانیں گے سب سے بڑا عالم تم اٹھاتے تھے مسئلہ سب سے بڑا تبرک تم باٹتے تھے سب سے بڑی نیاز محلے میں تمہاری تھی کسے نہیں پہچانیں گے درباس شکریہ مولا مجھے کہہ کے ہم نے جنت کی طرف دیکھا کنفرم ہے نا جنت جنت کی طرف دیکھا تو مولا نے کہا ادھر کیا دیکھ رو وہ تو تمہاری ہے ہی ہے پہلے منزان تو دیکھ لو یہاں سے تو گزر رہی ہے نا وہ تو تمہارا ہے تم اس کے لئے پریشان نہ ہو میں ہوں نا جنت کا سردار مولا ایسے ہی میں دیکھ رہا تھا اس کو اچھا جی مولا بتائی میں کیا کروں مجھے کہہ رہی گناہ تو ادھر رکھ دیئے گئے ہیں اس میں تو کسی کا نکالنا نہیں سب حید ریڈی ہے سب رکھ دیا گیا تم اپنے عمال رکھ دو اس پر بس نماز نکالو مولا شرمندہ ہے کیا ہوا کیا گھبراؤ نہیں تھوڑا سے بھی نکالو ہم ہے نا ہم ملا دیں گے اپنے عمال دیں گے اپنے خدا سے کہا کہ میں اپنے عمال دوں گا کمی ہوگی تو ہم دیں گے نکالو پڑھا ہو تم نا اثر ابباس بچار پر دردر سر پھو جا رہے ہیں ارے کہہ گھبراؤ نکھو نماز پڑھئی ہے نا رکھو نہیں حضور کیا بتائیں سوری شرمندہ ہے کیا ہے ارے کیا بتائیں مولی صاحب بھی کیا بولیں ابھی پریشانی ہو رہی مولی صاحب کے چکر میں کیا مولی صاحب کے چکر میں آپ کو پریشانی ہو رہی ہے تربا صاحب ارے وہی کہتے تھے کہ نماز کی خضا ہے مگر مجلس کی خضا نہیں ہے حضور میں نے کبھی مجلس خضا نہیں کی نماز خوب خضا کی ہے کیا وہ ممبر سے کہتے تھے نماز خضا ہے نماز پھر دوبارہ پڑھ لیں گے ازان ہوتی تھی حضور اٹھنے نہیں دیتے تھے تقریر کرتے تھے وہ اور یہ کہہ دیتے تھے نماز کی خضا ہے مجلس کی نہیں ہے لہذا حضور نمازیں خوب خضا کی اچھا پھر بھی سوچو کچھ نیازم اہا رکھئے حضور حضور دو رکعت نماز عید کے دن پڑھی تھی تو مولا نے مسکر آ کر کہا بھئی یہاں واجبات کا سوال ہو رہے تو سنت ہے دو جب نبی کی ہوتا تو چلتا ہو یہ نکالا بھی سرواز خو جا کے دو رکعت تو عید والی دو رکعت بقرید والی دو رکعت نماز ہو بھی اچھا نماز نہیں پڑھی سوری اچھا چلت جانے تو کوئی بات نہیں روزہ رکھا ہوگا تم نے وہی رکھو روزے رکھو حضور ڈائیبیٹیز کا مریض تھا ڈاکٹر نے کہا تھا ہر دو گھنٹے میں کوئی ڈالوہ نہ بیمار پر جاؤ گے تو حضور روزہ رکھنے کا موقع ہی نہیں ملا خالی ڈائیبیٹیز نہیں ہو اچھا روزہ بھی نہیں رکھا بھاست میرے ساتھ چلی آپ اچھا تو پھر واجبات میں کیا رہا حج کیا ہوگا تم نے کہ نہیں حضور حج مت پوچھئے اتنا مہنگا ہو گیا تھا حضور کئی لاکھ کا ہمیں استطاعتی نہیں تھی حضور یہ تب ایسے ہی نہیں ہوا کہ حج تک جائیں اچھا حج بھی نہیں کیا آپ نے نہ نہیں خمس نکالا ہوگا بھی رکھ دو کہ نہیں کیا حضور پھر سے بولیے تو یہ پہلی بار سننا ہوں پہلی بار سننا ہوں یہ یہ خمس ہے کیا مجھے تو کسی نے ایسا نہیں بتایا کہ رہے لو خمس نہیں معلوم تمہیں میرا حق ہمہ ایمہ کا حق وقت کے امام کا حق عدا کیا تم نے حسینی حق دیا مہدی کا حق دیا امام باقر کا حق دیا امام موسیٰ قاظم کا حق دیا میرے بابا کا حق دیا کہ حضور یہ خمس ہے کیا سال بھر خچ کرنے کے بعد جو بچ جائے جس کو تم کھا نہیں سکو ویسٹڈ منی بچ گیا اس کا پانچویں حصہ حضور ہم کو تو یہ نہیں بتایا کہ ہم یہ بتایا کہ جو بچ جائے اس کو پانچ سال کے لئے ایف ڈی کر دو فکس دیپوزٹ فکس دیپوزٹ کر دو ہم نے حضور فکس دیپوزٹ کر دیا اس کو کیا خمس نہیں نکہ کرنے حضور نہیں خمس نہیں ہم لوگ کے ممبر پر یہ سب بات نہیں ہوتی تھی حضور اچھا نماز نہیں روزہ نہیں حج نہیں زکاة نہیں خمس نہیں اچھا یہ بتاؤ پھر کر کیا رہے تھے یہ بتاؤ اتنے دن تم نے کیا کیا وہ ماتم کیا آپ کا ہے نا آپ کا ماتم کیا ہے حضور کیا حسین نہیں پوچھیں گے ہمارا ماتم کیوں یزید کا کیوں نہیں بہت دیکھیں بہت نازک مرحلے سے گزر رہا ہوں اتنا سخت کوئی ذاکر نہیں بولتا میں صرف ہدایت کے لئے بولا ہوں میرا ماتم کیوں یزید کا کیوں نہیں میرے پر کیوں روئے تم ریزن بتاؤ رونے کا کہا حضور آپ نے دین بچایا شریعت بچائی نماز بچائی کونسی شریعت بچائی تمہارے گھر میں ہے کہاں ہیں آپ کہاں ہیں آواز خاموش کیوں ہے نماز بچائی نماز بچائی کہاں ہے تمہارے پاس نماز کونسی نماز بچائی جس کے لئے تم روئے حج بچایا کہاں ہے وہ حج خمز بچایا کہاں ہے وہ خمز دین بچایا کہاں ہے وہ دین آئے تمہارے گھر میں دیکھیں حسین کو حق ہے نا پوچھنے کا یا نہیں ہے یہ آتھاریٹی آپ نے نہیں دیا آپ ہیں کون مالک محشر ہے وہ مالک جنت ہے وہ ہم غلام ہیں اس کے ہمیں سننا ہے اس کی وہ ہم سے زیادہ تیار آپ کو لے جانے کے لئے لیکن خود اتنے فالج زدہ بن نہ جاؤ کہ راستہ نہ چل سکو بے دینی کا اتنا فالج نہ گرالو جسم پر کہ جسم مفروض ہو جائے جنت تک جانے کے لائق نہ رہ جائے ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ بے دینی کے کا اتنا فالج جسم پہ نہ گرالو کہ پوری بڑی تمہاری مفروض ہو جائے کہ ہٹ کی جنت تک جانے کی صلاحیت نہ رہ جائے کیونکہ تم فالج زدہ ہو حسین نے پوچھا چاہیے بتاؤ ہمیں اور یزید میں فرق کیا تھا اتنی بتا دو ہم تم کو پاس کر دیں گے چلو ایک سوال کا جواب دے دو جنت میں چلے جانا یزید میں اور ہمیں کیا فرق تھا کہ حضور کیا آپ کا یزید سے مقابلہ یزید بے دین آپ دیندار یزید بند کردار آپ صاحبے کردار یزید چاہتا تھا سب بے نمازی ہو جائیں آپ چاہتے تھے سب نمازی ہو جائیں یزید چاہتا تھا سب بے دین ہو جائیں آپ چاہتے تھے سب دیندار ہو جائیں یزید چاہتا تھا کعبہ مٹ جائے آپ چاہتے تھے سب حج ہو جائیں ہے نا ٹھیک ہے پوچھ لیا حسین نے کہ اچھا اس کا مطلب بے نمازی یزیدی پروڈیکٹ بے دینی یزیدی پروڈیکٹ بد کرداری یزیدی پروڈیکٹ یزیدی پروڈیکٹ ہے ہے نا یزیدی پروڈیکٹ بے دینی یزیدی پروڈیکٹ جھوٹ یزیدی پروڈیکٹ نمازی حسینی پروڈیکٹ روزے دار ہونا حسینی پروڈیکٹ دیدار ہونا حسینی پروڈیکٹ اس کا مطلب کربلا میں دو کم بنیاں تھی ایک کا پروڈکشن کیا تھا نمازی روزے دار حاجی زکاة دینے والا سچا دوسرے کا پروڈکشن کیا تھا شرابی جواری بیمانی بیدینی یہ یہ نا حسین نے پوچھا اچھا آپ بتاؤ بے نمازی نماز نہ پڑھیں یہ میں چاہتا تھا یہ یزید کہا تو حضور وہ یزید چاہتا تھا اچھا تو یزید کی تم نے بات مان لیاں بد کرداری یہ کس کا پروڈکشن تھا کہا یزید کا کہا تم نے اپنا لیا بیدینی یزیدی پروڈکشن تم نے اپنا لیا روزہ نہیں رکھا یزید کا کام کیا زکاة نہ دیا یزید کا کام کیا خمس نہ نہ کالا یزید کا کام کیا نماز نہیں پڑھی یزید کا کام کیا کارخانہ کس کا چلا رہے ہیں آپ کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین آخر میں ایک جملہ کہیں ساری زندگی یزیدی فیکٹریوں میں کام کرنے والوں حسینی دفتر سے مزدوری مانگ رہے ہو سلوہ پڑھیں محمد والے محمد میں ساری زندگی یزیدی فیکٹریوں میں کام کرنے والوں حسینی دفتر سے مزدوری مانگ رہے ہو شرم نہیں آتی کوئی ایسا کام نہیں کیا ہم آج زیارت پڑھتے ہیں فاطمہ کے لال کی آپ اتمنان رکھئے آپ کی وجہ سے ازاداری زندہ نہیں ہے ایسا کبھی میں سوچئے گا یہ بھول ہے آپ کی کہ ازاداری آپ کی وجہ سے زندہ ہے بلکہ آپ ازاداری کی وجہ سے زندہ ہیں آپ زندہ ہیں ازاداری کی وجہ سے ازاداری نہیں ازاداری تو فاطمہ کی دعا ہے بابا کون روئے گا مارک کہتا کہ ہم میرا تخت اڑتا ہوا پانی میں ٹوٹ کر کشتی بہ گئی اور میں ایک تخت پر بہوش پڑا تھا کئی دن کے بعد ساحل سے لگا سمندر کا پانی نمکین میرے بدن میں جگہ جگہ نمک کی وجہ سے تین دن تک بھیگتا رہا بے جان بھوکا پیاسا جسم جو ہے اس تختے کو اٹھا کے پانی کی موجوں نے سمندر کے کنارے پھیک دیا ہمیں خوش آیا جب سورج کی کرنے پڑی تو پیاس لگی پانی پی نہیں سکتا تھا سامنے ایک جنگل تھا رگڑتا ہوا گیا طاقت نہیں تھی اس سہارہ لے کر گھسیٹتے ہوئے خود کو گیا کہیں آدم نہ آدم ذات نہ انسان کہتا کہ مجھے تاجب ہوا کہ جہاں انسان نہیں وہاں ایک آواز آ رہی ہے وہاں حسینہ وہاں مظلومہ حضرت آجی کو کوئی روک نہیں سکتا کمیں گھبرا گیا جہاں آدم نہ آدم ذات وہاں روک آن رہا ہے آہستہ آہستہ میں اس کے قریب گیا تو دیکھا ایک سفید پوش شخص ہے دنیا و مافیہ سے بے خبر زمین پر حسین لکھتا ہے وہ پھر اس پر مو رکھتا ہے واہ حسینہ کہ میں گھبرا گیا اس جنگل میں انسان کا وجود نہیں یہ کیسا شخص ہے اور یہ بیٹھ کر حسین کیا عزتہ آجی کر رہا ہے کہ میں نے پوچھا آپ کون ہیں تو اس نے کہا میں زافر جن ہوں کہ آپ رو رہے ہیں کہ کیوں نہ روں میرا حسین میرے سامنے شہید ہوا ہے میں فاطمہ کلال کی مدد نہیں کر سکا جب تک زندہ روں گا فاطمہ پہ روتا روں گا فاطمہ کلال پہ روتا روں گا عزیزو حسین آپ سے بہت پیار کرتے ہیں بہت پیار کرتے ہیں آپ سے آپ سے زیادہ کسی سے وہ پیار نہیں کرتے ہیں اس لئے کہ کربلا میں جو کسی سے نہیں کہا حسین نے وہ آپ سے کہا ہے ہے نا اپنی پیاس کا تذکرہ کسی سے نہیں کیا مگر آپ سے کیا ہے کہیں نہیں ملا علی اکبر سے کہا ہو قاسم سے کہا ہو انہوں محمد سے زینب سے میری بہن میں بہت پیاسا ہوں لیکن اتنا ضرور ملتا ہے کہ شیعوں سے کہا ہے کہ میرے شیعوں جب تھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا یہ جملہ بتا رہا ہے فاطمہ کلال بہت پیاسا تھا بہت پیاسا تھا حسین سب کچھ لٹا چکا حسین آخری منزل پر ہے حسین کربلا کے سرزمین پر ایک آواز گوج رہی ہے حَلْ مِنْ نَاصِرِنْ يَنْسَرُنَا حَلْ مِنْ مُغِيْسِنْ يُغِيْسُنَا اے حسین کسے بولا رہے ہو اب کون ہے جو ناصر تھے وہ شہید ہو گئے جیسے کہا حَلْ مِنْ نَاصِرِنْ شاید میرا حسین حجت بھی تمام کر رہا ہوگا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ حر کو بلا لیا تھا ہمیں آواز دیتے ہیں ہم بھی آتے آخری حجت ہے فاطمہ خلال کی کوئی ہے جو میری مدد کرے اس آواز پہ دو لوگ دوڑے ہیں عزیزو دو لوگ خائمے سے ایک بیمار ٹوٹا وانیزہ لے کے اٹھ گیا غش کے عالم میں تھا آواز سنی تو چوک گیا اتنا نحیف و لاغر ہے کہ اتر نہیں سکتا چاہا کے بڑھے ہیں زینب کی نظر پڑ گئی فوراں بازو پکڑ دیا میرے لال تم بیمار ہو کہاں جا رہے ہو کہا پھوپی اممہ میرا بابا بلا رہا ہے پھوپی اممہ میرا بابا آواز دے رہا ہے میرا بابا آواز دے رہا ہے پھوپی اممہ سمجھایا تم پر جہاد ساکیت ہے نا بیٹا تم بہتر سمجھتے ہو بیٹا اے میرے لال روکا ادھر سیدہ سجاد کو روکا ادھر دوسرے خیمے سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی زینب دوڑی ہوئی گئی تو کیا دیکھا علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا یہ دوسرا مجاہید ہے جس نے لبیک کہا حسین کی آواز پر اپنی زبانے بے زبانی سے آواز دی بابا ایک ناصر خیمے میں رہ گیا بابا اگر پہروں میں طاقت ہوتی تو اصغر دوڑا آتا بی بیوں میں کوہران میں گودھ میں نہیں جاتا بچہ کسی کے جو بی بی جاتی چاہتی لے لے جھولے پہ لٹا دیں نہ جھولے پہ جائے گا نہیں بچہ اتنا لوگ آگے بڑھے اتنی بی بیاں آگے بڑھی نہیں اس منظر کو دیکھ کر بی بیاں پھوٹ کر رونے لگی خیمے سے رونے کی آواز بلند ہوئی حسین لوٹ آئے زینب اچانک خیمے سے گریا کی آواز ابھی بھائیہ زندہ ہے میری بہنا کہ بھائیہ جب آپ نے آواز دی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا حسین سمجھ گئے اٹھایا ہاتھ بڑھایا ہمک کر اصغر آگے لیکن کسی ماں کو یہ کہہ کے لے جانا تسلی کے لئے کہا لاؤ بچہ پیاس آئے دیکھیں پانی مانگ کے حسین لے کر چلے لاؤ ہم پانی پلانے کی کوشش کرتے ہیں بولنے میں کیا حرج ہے سکینہ سن رہی ہے یہ سکینہ سن رہی ہے یہ کہ اصغر پانی پینے جا رہے ہیں بولی اس لئے نہیں کہ اتنی سمجھدار ہے اصغر سب سے چھوٹے ہیں جب وہ پی لیں گے تو میں مانگوں گی پانی حسین چلے دامن میں اصغر کو چھپائے ہوئے ہیں ادھر سے ایک آواز آئی حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں واسطہ دے کر پانی مانگیں گے میں کہوں گا ظالموں حسین قرآن نہیں لارہے تھے اصغر قرآن نہیں تھے قرآنی کا ایک پارہ تھا یہ پہنچے ظالموں اگر تمہاری نظر میں حسین خطہ وار ہے تو اس بچے نے کیا خطہ کیا ہے دیکھو اس کی ماں کا دودھ خوشک ہو گیا ہے یہ تین دن سے پیاسا ہے اتنا کرو کہ اپنے ہاتھوں سے آکے سے پانی پلاتے ہیں اللہ اکپر اتنا کرو کہ آواز آئی حسین اصغر کے بہانے پانی پینا چاہتے ہو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی حسین کو اس جملے سے حسین نے جلتی ہوئی زمین پر لٹا دیا اصغر کو کہ اگر تمہیں اس بات پر شک ہے تو تم خود سے پلا دو آگے فوراں اٹھا لیا مجھے نہیں معلوم فوراں کیوں اٹھایا حسین نے مجھے نہیں معلوم حسین نے فوراں کیوں اٹھایا شاید اس لیے اٹھا لیا ہو کہ یہ اصغر نہیں سو رہا ہے سرزمین کربلا پہ فخر اسماعیل لیٹا تھا اسماعیل نے ایڑیاں رگڑ دی تھی تو چشمہ پھوٹ گیا تھا کہیں اصغر نے ایڑیاں رگڑ دی تو کربلا پانی پانی ہو جائے گی اٹھا لیا حسین نے حجت خدا کے بیٹے ہونا میرے لال اپنی حجت تمام کر دو مجھے نہیں معلوم کس رمز میں حسین نے اصغر سے بات کی اس کے معنی اصغر نے کیا سمجھے لیکن اتنا ہم نے دیکھا کہ جیسے حسین نے یہ کہا کہ اپنی حجت تمام کر دو تو اس بچے کے ہاتھ میں کمان نہیں تھا تیر نہیں تھا اس نے ہونٹوں کو کمان بنایا زبان کو تیر بنایا سوکھی ہوئی ہونٹوں پہ اپنی سوکھی ہوئی زبان جب پھیری فوجِ اہادہ کلیجہ پکڑ کر بیٹھ گئی لا ہو ایک پر فوجِ اہادہ کلیجہ پکڑ کر بیٹھ گئی ایک آواز آئی اس بچے نے کیا بھی گاڑا اسے پانی پلاو عمر سعید نے دیکھا کہ انقلاب آ جائے گا بچہ جیت گیا میری فوج ہار گئی آواز دیختہ کلام الحسین حسین کے کلام کو خطا کر دے ازغر نے کہا بابا جب تک ازغر زندہ ہے آپ کی آواز نہیں باز ہو سکتی اور آپ کو ایک بات بتاؤ انشاءاللہ بہت روئیے گا ادھر کون ہے علی ازغر علی ازغر کون چھے مہینے کا بچہ چھے مہینے کا کتنا بچہ کیسا بچہ جو تین دین سے بھوک اور پیاس سے سوک گیا ہے چھے مہینے کے بچے کا گلہ کیسا مختصر سا گلہ پیاس کی بنا پر وہ بھی سوکھا ہوا اب آپ اندازہ لگائی چھے مہینے کا بچہ تین دین کا پیاسا ننہا سا گلہ ادھر کون ہے ہرمولا کھایا پیا ہوا پہلا تیر مارا نشانہ خطا کر گیا دوسرا بھی خطا کر گیا کسی نے پوچھا کیا بات ہے تیرے نشانے خطا کر رہے ہیں تو اس نے ایک ہی جملہ کہا نشانے خطا نہیں کریں گے کہا کیا دیکھا تم نے کیوں نشانہ خطا ہوا کہا جب میں تیر چلاتا ہوں از غر کی طرف ایسا لگتا رسول اللہ آکے کھڑے ہو گئے اللہ کا رسول کہہ رہا ہے اے ظالم اس بچے نے کیا بھی گا رہا ہے جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ اس تیر کے لیے یہ ملتا ہے کہ اس پہ تین برانچ تھی تیرے سے شعبہ تین شعبے والا تیر تین مو والا تیر اس تیر کے لیے ملتا ہے کہ اگر لوہے کی چادر پہ کوئی مار دے تو اس کو پھار دیتا تھا وہ اب آپ اندازہ لگائی کہاں تین سے شعبہ کہاں ننہ سا گھلا تاریخ نے لکھا جیسے یہ تیر چلا فن قلب السبی علیہ دل حسید بچہ حسید کی گود میں پھلٹ گیا بابا الویدہ بابا الویدہ بابا الویدہ جب منزل انتہار میں فاطمہ کا لال ہے تیر علی ازغر کا غلط چھیدتا ہوا نہیں میں غلط کہہ رہا ہوں چھیدتا ہوا تیر چھیدے کا کیا علی ازغر کو زبا کرتا ہوا حسین کے بازو میں چلا گیا بچہ زبا ہو گیا جب ہی تمہاں نے کہا تھا ہم اس لوگا یونہر کیا تجھے سے بچے زبا کی جاتے ہیں لے کے چلے حسین مجھے پورا مسائب نہیں پڑھنا ہے اس مسائب کی درمیان ایک واقعہ وہ اس واقعے کو پڑھ کے آپ کی ذہمت تمام حسین لے کے چلے بہت اختصار سے سات مرتبہ خیمے کی طرف گئے سات مرتبہ واپس آئے یہ آپ کو معلوم ہے روزِ آشورہ آپ عمل کرتے ہیں یہ فاطمہ کے لال کا وہ انداز ہے جب آپ جاتے ہیں آنکھوں میں آسو ہوتے ہیں چہرے پہ خاک ہوتی ہے بال بکھرے ہوتے ہیں فاطمہ کا لال یہ پڑھتا وہ آگے جاتا تھا خیال آیا کہ نہیں بچے کو تو دینا ہے ماں کو ایک مرتبہ آگے گئے آواز دی رباب اپنے بچے کو لے جاؤ تصور کیجئے گا ایک بچی چار سال کی خیمے میں ٹیل رہی ہے جسے یہ پتہ ہے آسغر پانی پینے گئے ہیں جس بچی کو اتنا خالی معلوم ہے کہ میرا بھائی پانی پینے گیا ہے وہ بچی ٹہل رہی ہے جیسے سنا آسغر کو لے جاؤ دوڑی ہوئی در خیمہ پہ آئی خیمے کا پردہ ہٹایا ایک جملہ حسین سے کہا بابا آسغر کو پانی پلا دیا میں پیاسی رہی حسین زبان سے کچھ نہ بولے ابا کا دامن ہٹایا سکینہ نے جو منظر دیکھا خدا نہ کرے کوئی بچی دیکھے سکینہ تو اپنے لگی اے بابا اب سکینہ پانی نہیں مانگے گی میرے آسغر کو لازو ماشاءاللہ 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 خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے کبھی آپ خالی دامن یہاں سے لوٹ کرنا جائے جن لوگوں نے اس مجلس کو برپا کیا احرافات سے بلات سے محفوظ رہے باتھوڑا اور سن لیجئے انشاءاللہ مجھے ابھی اور محفوظ پڑھنا ہے سرزمین کربلا میں صرف ایک میت ہے جسے دفن کیا ہے کوئی میت دفن نہیں ہوئی ہے صرف یہ نندھا سا بچہ جس کو حسین نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے اور یہ کہہ کر دفن کیا زمین کربلا اس کو ذرا آرام سے رکھنا اسے آرام سے رکھنا فاطمہ کا لال تیرے دامن میں سے سلا رہا ہے خیمے کے پیچھے ہیں حسین اکیلے تلوار سے قبر بنا رہے ہیں علیہ السگر کی تلوار سے قبر بنا رہے ہیں اچانک رونے کی آواز سنائی دی حسین کو ایسا لگا جیسے کوئی رو رہا ہے حسین نے چاروں طرف دیکھا کوئی رونے والا نہیں ہے مگر آواز رونے کی آ رہی ہے علمِ امامت کا سہارا لیا محسوس کیا کہ تلوار خود رو رہی ہے خسین نے پوچھا اے تلوار تو کیوں رو رہی ہے کہ آقا آپ کے بابا علی مرتضی فاتح خیبر جب بڑی بڑی جنگیں فتح کر کے گھر لوٹتے تھے مجھے زہرہ کے حوالے شہزادی کے کرتے تھے کہ اسے صاف کر کے تلوار کو رکھ دو آقا جب زہرہ مجھے صاف کرتی تھی تو یہ کہتی تھی اے تلوار کربلا میں میرے لال کا خیال رکھنا ہوں گی اے تلوار کربلا میں میرے لال کا خیال رکھنا محلہ مجھے نہیں معلوم میں یہاں تیتی بدنصیب ہو جاؤں گی علی اصغر کی قبر بناوں گی جزاک اللہ جزاک اللہ اجرک ملاللہ اب یہ بات ہو رہی ہے اچانک حسین کو کسی نے پیچھے سے سلام کیا سرزمین کربلا کا پہلا سلام غیروں کی طرف سے کسی نے پیچھے سے سلام کیا حسین نے سلام کا جواب دیا اور ایک لفظ استعمال کیا علیہ السلام ایوہا الغریب اے پردیسی تجھے میرا سلام آنے والے نے کہا مولا آپ کیسے سمجھ گئے کہ میں پردیسی ہوں حسین نے کہا اے آنے والے اس سرزمین پہ فاطمہ کے لال کو کوئی سلام نہیں کرتا یہاں کوئی فاطمہ کے لال کو سلام نہیں کرتا تیرا سلام بتا رہا ہے تو کوفے کا نہیں ہے تو شام کا نہیں ہے کہا نہیں مولا میں مدینے سے آ رہا ہوں مدینے سے آ رہا ہوں مولا آپ کی کوئی بچی ہے کیا جس کا نام سغرہ ہے کہا ہاں کیا بات ہے کہا مولا بہت بیمار ہے وہ مولا مجھے اس نے قاسد بنا کر بھیجائے اللہ کوئی پر یہ نامہ لے کر آیا ہوں میں حسین نامہ پڑھ رہے ہیں اس نے نامہ دیتے وقت ایک سوال کیا حسین سے سنیں گے آپ برداشت کر پائیں گے کہا امام حسین سے کہا کے آپ کی بچی نے کچھ علامت بتائی تھی وہ میں آپ میں پا نہیں رہا ہوں آپ کی بچی نے علامت بتائی تھی ہمیں علامت آپ میں نہیں ملی حسین نے کہا میری بچی نے کیا علامت بتائی تھی کہا میں نے اس سے پوچھا تھا کہ اتنی بھیر بھاڑ میں میں حسین کو کیسے پہچانوں گا تو اس نے کہا تھا تم جہاں دیکھو گے میرے بابا کو پہچان لگے اس لیے کہ میرا بابا جہاں بھی ہوگا وہاں ایک طرف میرا چچا علم لے کر کھڑا ہوگا ایک طرف علی اکبر ہوں گے ایک طرف آن و محمد ہوں گے ایک طرف قاسم ہوں گے میرا بابا ٹھارہ ہچوی جوانوں کے بیچ پہ ہوگا مولا آپ کے پاس کسی کو پایا نہیں حسین رونے لگے بھائی آنے میں دیر کر دی تُو نے میرا عباس مارا گیا میرا علی اکبر مارا گیا میرا قاسم مارا گیا میرے عونو محمد مارے گئے میرے عونو محمد مارے گئے اب حسین اکیلا ہے خط پڑھتے جا رہے ہیں حسین روتے جا رہے ہیں بیٹی نے شکایتیں بہت لکھی ہیں بابا آپ نے کہا تھا نا ہم بولا لیں گے بابا آپ سے زیادہ مجھے بھائی علی اکبر سے شکایت ہے اس لیے کہ علی اکبر بھائی بھائی نے کہا تھا کہ سغرہ گھبرا ہو نہیں میں پہلی فرصب سے تمہیں لینے آوں گا اے بابا بھائی سے پوچھئے کہ کب آگی جب سغرہ مر جائے گی تب جزاک اللہ جزاک اللہ حسین خط پڑھ رہے ہیں خط پڑھتے پڑھتے امام حسین کو محسوس ہوا حسین کو محسوس ہوا کہ کاسی نے سغرہ بار بار خائمے کی طرف دیکھ رہا ہے حسین نے سر اٹھایا کہا قاسد تو کیا خائمے کی طرف دیکھ رہا کہ مولا ایک آمانہ تور لائے ہوں آپ کی بیٹی نے کہا تھا جب میرے بابا خط پڑھ رہے ہوں گے تو تمہارا دھیان خائمے کی طرف ہوگا اور اچانک دیکھو گے خائمے کا پردہ اٹھے گا ایک بچہ گھٹنیوں چلتا ہوا نکلے گا اسے اٹھا کر پیار کر لینا مولا میں علی اصغر کا انتظار کر رہا ہوں بہتنا سننا تھا میرا حسین طرف گیا اے بھائی تھوڑی دیر پہلے آتا تجھے اصغر مل جاتا میرا اصغر تیرے سے شعبہ سے شہید کر ڈالا گیا میں اسی کی قبر بنا رہا ہوں والی اصغرہ ہم کو ہے اپنی جان سے پیارا غم حسین ڈالما مر واستے ٹھہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ uwحUp